اسلام علیکم حضرت صاحب میں حاشم بات کر رہا ہوں کلکورنیا سے آپ کا مرید جی جی ماشاءاللہ حضرت سوال یہ ہے کہ سجدہ صاحب کے بارے میں نماز میں اگر شک آ جائے کہ کوئی واجب چھوٹ گئی ہے جیسے قائدہ اولا چھوٹ گیا ہے تو اس شک کی صورت میں سجدہ صاحب کر سکتے ہیں اور اگر ایک سے زیادہ واجب چھوٹ جائے تو بھی کہ سجدہ صاحب سے بات بن جائے گی یہ نماز دورانی پڑی گی بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ حاشم صاحب آپ کلیفورنیا سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے آپ پرگرام میں اپنی مسائل شیئر کرتے ہیں آپ حضرات کے لئے ہم ہر طرح دعا گو ہیں جہاں تک سجدہ صاحب کا تعلق ہے تو سجد صاحب میں آپ کو شک ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ کوئی واجب چھوٹ گیا ہے تو اس لئے سجد صاحب کر سکتے ہیں یا نہیں مطلب قادہ علوہ چھوٹ گیا ہے یا صرف فاتحہ بھول گئے ہیں پتہ نہیں یہ ذہن میں آیا تو شک ہے تردد یقین نہیں ہے تو آپ کو سجد صاحب کر لینا چاہیے بہتر ہے اس لئے کہ ہو سکتا ہے بعد میں پتہ چاہتے ہیں تو کنفرم تھا آپ کا واقعی قادہ علوہ چھوٹ گیا تھا تو پھر آپ کو نماز لوٹانی پڑ جائے گی کیونکہ وہ واجب علیہ دا ہوتی ہے لہذا اس شک کی بنیاد پہ آپ بالکل سجد صاحب کر لیں ایک سجد صاحب کر لینے میں کوئی مذاقع نہیں ہے سجد صاحب کا طریقہ آپ جانتے ہیں کہ اتحیات مکمل کر کے دروشی شیف سے پہلے پہلے اتحیات مکمل کر کے آپ نے سیدھی طرف ایک سلام پھرنا اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ کر کے آپ نے دو سجدہ کرنے دو سجدہ کر کے تشہود میں بیٹھ جانا ہے پھر آپ اتحیات پڑ کے دروشی پڑ کے دعا مسلم مکمل کر کے اب آپ نماز کا سلام پھیر دیں اب یہ آپ کا سجد صاحب ہو گیا ابراہ یہ سوال کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دو یا تین جو ہے وہ واجب چھوڑ گئے ہوں ماذا آپ کو شبہ فاتحہ بھی میں بھول گئے ہوں اور قاد اولہ بھی بھول گئے ہوں یا کوئی اور واجب بھی وہ آپ کے ذہن سے نکل گئے اب بھول گئے تو گوہ ہے کہ آپ کو دو تین جو ہے واجب آپ کو چھوڑ گئے ہیں تو اس کا بھی ایک ہی سجد صاحب ہوگا اس کے لئے ہرے کے الگ الگ سجد صاحب کرنے کی زورت نہیں ہیں نہ نماز کو لٹانے کی زورت ہے بلکہ آپ جو ہے اسی طریقے سے آخر اقت کے اندر سیدھی طرف ایک دفعہ السلام علیکم ورحمت اللہ کریں اور دو سجدے کر لیں کیونکہ دو تین جو واجب آپ کو چھوٹیں وہی دو سجدے جو ہیں صاحب کے وہ سب کی طرف سے کافی ہو جائیں گے اور سلام پھیر دیں آپ کی نماز بلکل مکمل ہے